یہ وہ مدارج ہیں جو درجہ بدرجہ آگے چلتے چلتے عرفانِ ذات اور حقیقت کی جانب لے کر جاتے ہیں اللہ میں نے اپنے انداز میں فرما دیا اپنے انداز کے اندر انہی تمام مراہر کو ایک جگہ پر جمع کر دیا ہے اچھا یہاں ایک اور ہم سامین کے لیے ایک کنفیوزن ہے حضرت شمس تبریز کے بارے میں کہ ایک شمس تبریز کے نام سے ہمارے پاس ملتان میں بھی درگاہ ہے ایک ایران میں بھی ہے تو میں نے خود کونیا کے اندر 2018 کے اندر گیا تھا تو یہ تبریزی پارک ہے وہاں پہ وہاں پہ ان کی درگاہ الگ سے ہے جو مولانا روم کے استاز ہیں اور ان کے کونے کے بھی نشانات ابھی تک موجود ہیں جس میں وہ کتابیں ڈالے گئے تھے وہاں کے پورا موجود ہے جس سے بیدرت مولانا روم نے کہا مولوی ہرگز نشد مولائے روم تاغ علام شمس تبریز تو حضرت یہ بلکل ان کی درگاہ کے کوئی تقریباً ایک ڈیٹھ کلومیٹر کا فاصلہ ہوگا تو یہ وہاں پہ درگاہ موجود ہے تو وہ کیفیات جو آپ بتا رہے ہیں ان درگاہوں کے اندر بلکل آپ ان چیزوں کو وہاں محسوس کر سکتے ہیں اور یہ جو ملتان والے ہیں ان کو شاید سبزواری کہتے ہیں حضرت شمس تبریز سبزواری اسے پروگرام کی وساطت سے ایک لوگوں کے اندر جو ایک یہ اور ہیں وہ اور ہیں بلکل ایسا ہے